بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر بلوچک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دو دن کے وقفے کے بعد جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ایک عوامی سروے جو ہے روڈ سروے سامنے رکھا تھا کہ ڈیرہ اسمائل خان جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیس کیمپ ہے آبائی علاقہ ہے چہاں سے وہ جیتے رہے اور تیسری مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک ان کے لیے ایک مشکل بنا کے کھڑی ہوئی ہے جبکہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ اپنی گفتگو میں اپنی چیزوں میں جو ہے بہت بڑھ چل کر بیان ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی کا وہاں سے چنازہ نکل چکا ہے اسی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم تین مختلف اداروں کے افراد جو ہیں صافی جو ہیں وہ یہاں سے گئے ڈریس میل خان تاکہ وہاں پر جانے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اچانک آٹھویں ماہ ان کے جو اعتماد ہے وہ کافی بحال ہوا ہے رانہ صلی اللہ جو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کل الیکشن کرا لیں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار یعنی کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اچانک الیکشن کرانے کی بات پر آئے اس کے علاوہ یہ بھی کہ مولان فضل الرحمن صاحبی تیزی کے ساتھ وہ کوئٹا بلوچستان و مختلف شخصیات کی شمولیت اور ہم اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے کاؤنٹر کہ کیا وہاں پر پبلک سینٹیمنٹ تبدیل ہوئے کیونکہ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ پانچ سروے اب تک وزیر عظم شہباز شریف صاحب کرا چکے جس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت جو تھی وہ ٹاپ پر تھی اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے جنب میں گیا اس کے علاوہ ہمارے ڈان کے قلب علی ہیں ڈان کے انہوں نے بھی کہا جی میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر عوام کی رائے کیا ہے اور مولانا کا جو بیس کیمپ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تیسرے ہمارے فیصل علی وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور چوتھی اور ایک اور شخصیت تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی وہاں پر گئے دو دن کا قیام کیا وہاں پر سینئر صافی جن میں جیو نیوز کے جن نے سولہ سال کام کیا میری مراد سعید اللہ مروت ہے ان سے ملاقات کی ہماری آسر سے ملاقات کی اور سماجی شخصیات تھی مختلف لوگوں سے جائزہ لیا اور پھر دن کو ہم نے اول سٹی یعنی کہ جو پرانا تاریخی شہر ہے ڈین اسمیل خان کا جہاں پر کم و بیش بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر تقسیم پاک پاکستان تقسیم ہند سے پہلے تقسیم ہند سے پہلے جو ہے وہاں پر دو طرح کے علاقے تھے رائٹ پر جو تھا مسلم آبادی تھی لیفٹ پر جو تھی وہ ہندو کمیونٹی تھی پھر تقسیم کے بعد ہندو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے لیکن آج ہم نے وہاں پر چغلہ کہتے ہیں چار جہاں پر بازار جو ہیں آ کر آپس میں ملتے ہیں وہاں سے لے کر ایک سرے سے شروع اور دوسرے شرے تک ہم نے جو ہے سروے کیا اور اس سروے کے مطابق آپ کو نتیجہ برامت ہوا نظر آیا کہ کس طرح وہاں پر علی امین گنڈاپور تمام تر چیزوں کے باوجود لوگوں نے کہا کہ رود ہے تھوڑا سا بتمیز بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں ان کا گوشہ جو ہے وہ نرم ہے اور ہم یقین مانیے صورتحال یہاں تک ہو گئی کہ میں نے کہا کہ اگر اس سیچویشن میں مجھے دو تین بھی بنتے ہیں مولا فضل الرحمن کے اور نون دیکھ کے نہیں ملتے تو یہ تو بہت ہی لوگ اس کے اوپر کوئیسٹن اٹھا دیں گے تو لہٰذا ہم نے ڈھونٹے اس کے باوجود ایک بڑی ایک سٹیک بڑی رائی آمہ جو ہے آج بھی وہاں پر علی حمین گنڈاپور عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے آبات ہیں جناب کہ وہاں پر یہ تو ہے چیزیں دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر طالبان کی اثرات بھی آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں جس کے لئے میں الگ ویڈیو پوری کروں گا کہ وہ کس طرح کیونکہ جو ڈی ای خان موٹر وے ہے وہاں پر کچھ چیزیں ہمیں ایسی نشاندہ ہی ہوئی کہ جس کو رپورٹ نہ کیا جائے تو وہ بھی قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جاتی ہوگی میں اس کے لئے الگ ویڈیو بناوں گا آبات ہیں جناب نواز شریف کو واپس لانے کے لئے تمام طیاریاں مکمل ہیں اور نیپ کی خود مختاری کو جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے چیرمن نیپ کے اختیارات ختم کر دیا گیا ہیں ایک لحاظ سے نرو ٹو جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب یہاں پر مافیاز کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکے گا وائٹ کالر چرائم جو ہے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا کیونکہ نیپ کو ختم کیا جا رہا ہے نیپ جو ہے اب اس کو کسی وزارت یا کسی ادارے کے مات ہے جو ہے ڈوین کے مات ہے تو اس کو لائے جا رہا ہے اور جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جناب جو نیپ افسران ہیں ان کی تنخواہیں ان کی مراد ان کو بھی خصوصی مراد اور تنخواہوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور حامد میر صاحب نے بھی اب تو ما شاء اللہ انہیں بھی لگتا ہے کہ احساس ہونے لگ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب بیسیکلی ایک منافق انسان ایک لحاظ سے انہیں منافق صالد کرنے کوشش کیا کہ آپ وہ کہتا ہے میٹھے لفظوں میں کہنا میٹھے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ نے بڑے تجربات اٹھائیں سب سے زیادہ آرمی چیف لگانے کا عزاز آپ کو اور آپ کی جماعت کو حاصل ہے لیکن اس کے باوجود آپ جو بیانیاں اپناتے ہیں اس کو لے کر نہیں چلتے کہتے کچھ ہیں عمل کچھ اور کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے چور ہے فلاں ہیں اٹ ڈا اینڈ آپ انہیں کے ساتھ بارگین کر رہے تھے یعنی حامد میر کا اشارہ یہ تھا کہ آپ اس وقت بھی پنجاب میں حکومت بنانے کیلئے اپنے تمام تربیانی اس کے ساتھ انحراف کرتے ہوئے چودری پرویز الہی صاحب کے ساتھ رابطے میں چودری پرویز الہی کو یہ آفر کر رہے ہیں یہ آفر دے رہے ہیں کہ آپ اگر عمران خان صاحب سمیہ توڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وزیر علیہ بنا دیں گے لہٰذا آپ نہ جائیے ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو ظاہر ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں یہ ایک سٹوڑی ہے جناب جو رات ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ گلبر میں ایک ملاقات ہوئی ہے خصوصی یہ سب کے ذہن میں سوال ہے ہمارے ذہن میں بھی سوال تھا جس کی ویسے ہم نے ٹرابل کیا ڈیائی خان کی جانے وہ سوال یہی تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ حکومت میں ایک غیر معمولی ان کی جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوا کیا مہنگئی کم ہوئی نہیں مہنگئی کم ہوئی عمران خان صاحب نے اپنے مزشتر اس کے خطاب میں بھی کہا کہ مہنگئی اتنی ہے لیکن ہمارے دور میں میڈیا ہم پر چلاتا تھا اور ہمیں کہتا تھا گھن مزے تبدیلی دے یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں آج سب خموش ہیں کوئی میڈیا بات نہیں کرتا اس کے اوپر تو یہ کیا وجہ ہے تو اس کے باوجود جناب ایک ملاقات ہوتی ہے ان کے اعتماد میں جہاں غیر معمولی اضافہ ہوتے ہیں اور یہ ملاقات جو ہے گل برگ میں ہوتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک غیبی طاقت کی ان کو توقع ہے امید ہے کہ اگر عمران خان اسمیلیں ڈیزولف بھی کر دیں تو یہ جیت جائیں گے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ عمران خان چھوڑ دیں گے ان کو عمران خان جو ظاہر ہے کہ راولپنڈی کے لانگ مارچ کے اس آخری جو پتہ تھا ان کے پاس اسمیلات رونے کا وہ کھیل چکے ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں اب وہ اپنی پارٹی میں مشاورت لے رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی ان کو جو ہے ایک ریزسٹنس یا ایک اختلاف راہ موجود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی اسمیلیں ڈیزولف نہ کریں ابھی آپ کا پاؤں جو ہے لیک جو ہے ٹھیک نہیں ہوئی آپ خود ٹراول نہیں کر سکیں گے آپ خود شریک نہیں ہو سکیں گے تو ایسے میں ہم کیسے جیتیں گے اور کس طرح جیتیں گے بہرالی عمران خان صاحب ان کو یہ یقین دیانی کرا رہے ہیں کہ ودن منت وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جلسوں میں شریک ہو سکیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری اتیاریش ہے نام مکمل ہے اس سے پہلے ہم مکمل تو وہ پورے پنجاب کو کور کر چکے ہیں پورے پاکستان میں ہم اپنی کمپین چلا چلے لہٰذا آپ گھب رہے نہیں ہیں اور دوسری طرف دیکھیں وفاقی کاربینہ نے الیکشن کمیشن کے فنڈ میں جو ہے عام انتخابات کے لیے دس عرب روپے جاری کر دی ہیں دس ہے یا پندرہ آئی تینک پندرہ عرب روپے جاری کر دی ہیں اور یہ ایک نشان دی ہے کہ عام الیکشن کی طرف یہ جا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بیزالف کر دیتے ہیں اور پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک مشروط ایک کوشش ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب تک صدر مملکت سے عصاق دار کی پانچ ملاقاتیں ہو چکی ہیں ہر بندے کو بتا ہے کچھ نہ کچھ پک رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں اور کیسز ظاہر ہے کہ جب نواز شیف پر کچھ نہیں اثر کریں گے تو عمران خان پہ کیا کریں گے آج بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا عمران خان کے گزشتہ خطاب کے اوپر بارال جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہیں عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں عمران خان جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ بیس دسمبر تک وہ ان کو موقع دے رہے ہیں بیس دسمبر کے بعد اسمبلیہ ڈیزول کرنے کا کہہ سکتے ہیں پرویزل آئی ساتھ دیتے ہیں کیونکہ پرویزل آئی کی سیاسی بقاہ بظہر عدد تک پی ٹی آئی کی جانب ہے لیکن چودی برادران جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو وہ سمجھے توڑنے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس آئی سے مختلف لوگوں سے ان کے ملاقاتیں ہو چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کے اپنے دعا میں یاد لکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ سے